ایک سو پچاس لوگ ایک سپٹمبر کو لڈاپ سے لڈاپ کے ویویند شتروں سے ریپرزن کرتے ہوئے یہاں سے ایک پادیاترہ شروع کیا تھا جن کا مقصد ایپکس گوریہ اور کیریہ کا فور پوائنٹ جو ایجنڈا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جس پر بات چل رہا تھا وہ کسی وجہ سے رک گیا ہے اس بات کو دوبارہ ریزم کرنے کے لئے اور لڈاپ کی مانگوں کو ان تک پہنچانے کے لئے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے منشور میں جس طرح سے انہوں نے وعدے کیا ہیں ان چیزوں کو یاد بینانے کے لئے یہاں سے تقریباً ایک سو پچاس لوگ جو ہے پیدر مارش کیا تھا اور راستے میں ان کے وہ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے لوگ ڈائی سو تین سو چارس سو تک لوگ پانچ سو تک لوگوں نے بھی شانیل کیا ہے اور وہاں دلی پہنچنے پر اب ایک ہفتے سے پھر وہاں پہ انچان کر رہے ہیں لڈاپ گوون میں جس میں پچیس لوگ انچان پہ بیٹے ہیں سنا ہوں چکے قیادت میں اور ان کا مانگ رہا ہم سبوں کا یہ مانگ رہا تھا ایک وعدہ کیا تھا کہ پانچ دنوں کے اندر کہ اس بات کو دوبارہ ریزم کرنے کے لئے کوئی ڈیٹھ دیا جائے گا پانچ دن انتظار کرنے کے بعد جب وہ ڈیٹھ نہیں ملا کہ دوبارہ انچان کرنا ضروری پڑ گیا ہے اس لئے وہاں پہ پھر انچان شروع ہوا اب ایک ہفتے سے وہ لوگ انچان پہ ہے ابھی ان کے حالات بھی بہت بگڑ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دلی کے گرمی میں اگر اس طرح سے کچھ زیادہ یہ دیر چلتا رہا تو ان کے سیاد پر بھی اثر ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بھی یہ بات ریکویس کرنا چاہیں گے کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ اس پر کوئی ریسپونس کریں اس پر کچھ جیٹ فکس کریں ورنہ اگر ان کے حالات کہیں بگڑ جاتے ہیں تو شاید پھر لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگوں میں غم و غصہ وبر سکتا ہے پھر اس وقت اگر کچھ حالات میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا حالات میں کچھ خلل آ جاتا ہے یہاں کے امن میں کچھ خلل آ جاتا ہے تو اس وقت پر یہ سرکار کی ذمہ داری ہوگی ہم وقت پر اس چیز کو سرکار تک پہنچا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس پر جلدی سے جلدی کوئی کاروائی کر کے کوئی ادمنون بکس جواب کومنٹ کی طرح کریں موسیقی